ازیز دوستو آپ نے برمودہ ٹرائنگل کے مطالق تو کافی سنا ہوگا لیکن یہ بات کہ یہ ٹرائنگل پانی کی سطح پر بنی ہے اور یہ کیوں منظر عام پر لائی گئی اس کے مطالق شاید بہت کم کسی نے بات کی ہو انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتایا جائے گا برمودہ ٹرائنگل بہرہ و قیانوس میں واقعہ ہے اور اس کے مطالق بہت سی کہانیاں اور قصے بنائے گئے ہیں یہ ٹرائنگل جب منظر عام پر لائی گئی جب سن انیس سو پینٹالیس میں لوریڈا سے اڑنے والے پان جہاز کہیں غائب ہو گئے ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراح نہ مل سکا آخر جب ایسے بہت سے واقعات پرونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز کشتیاں لوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کئی غائب ہو جاتے تو ان تمام واقعات کا رخ برمودہ ٹرائنگل کی طرف مڑا جانے لگا برمودہ ٹرائنگل کا جب بھی ذکر ہو تو ذہن میں ایک ایسے پرسرار تالسوم قدے کا تصور ابرتا ہے کہ جس کی جانب جو بھی چیز جاتی ہے کبھی لوٹ کر نہیں آتی اب تک ترجن و ہوائی جہاز اور سینگڑ و بحری جہاز اس خوپناک سمندری علاقے میں ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو چکے ہیں برطانیہ کے سمندری حدود امریکی شہر فلوریڈا کے ساحل اور پورٹوریکو کے ساحل کے درمیان واقع تکنوئی علاقے برمودہ ٹرائنگل کے متعلق سب سے خوفناک بات یہی ہے کہ یہاں غائب ہونے والے بڑے سے بڑے سہری جہازوں کا بھی کبھی سراح نہیں ملا اس حیرت انگیز مہمے کے متعلق ترہ ترہ کی کہانیاں سامنے آ چکی ہے کبھی اسے خلائی محلوق کا مرکز کہاں گیا تو کبھی کشش شکل کے کائناتی دائروں کا مرکز قرار دیا گیا لیکن اب پہلی دفعہ سائنسدانوں نے برمودہ ٹرائنگل کے متعلق ایک ایسا راز دریاب کر لیا ہے کہ جو اس کے تمام تر اور اسرار سے پردہ اٹھا سکتا ہے برمودہ ٹرائنگل کے علاقے میں سمندر کی تہہ میں انتہائی وسیع و عریض اور خوپناک حد تک گہرے گڑے پائے جاتے ہیں اور یہ حدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس علاقے میں غائب ہونے والے بیری جہازوں کو یہی گڑے نگل لیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بہر بارنٹس کے مغربی حصے میں سمندر کے پیندے میں اتنے بڑے گڑے پائج گئے ہیں کہ جن کا تطر نصب میل تک تھے جبکہ ان کی گہرائی سینکڑوں پٹھ ہے سائنسدانوں نے ان گڑوں کی وجہ سمندر کی تہہ میں پائی جانے والی میتین گیس کو قرار دیا ہے جب اس گیس کو بڑی مقدار جمع ہو جاتی ہے تو اس کے دباؤ کی وجہ سے سمندر کی تہہ پٹ جاتی ہے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے گڑے پیدا ہوتے ہیں میتین گیس کے دماغوں کی وجہ سے سمندری پانی کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے اور یہی صورتحال اس سمندری علاقے میں تیرنے والے بیری جہازوں کو نکلنے کا سبب بنتی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کسی طرح سینکڑوں پٹھے گڑوں کی تہہ میں دیکھنا ممکن ہو سکے تو برمودہ ٹرائنگل میں غائب ہونے والے بیری جہازوں کی باقیات بھی مل سکتی ہے